سپیکر قومی اسمبلی اسل قیسر سینیٹر اجاز جوہدری اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر محمد ایوب آفریدی کے احساس میں پی ٹی آئی سپین میڈرڈ ریجن کے زیر تمام تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کی صدارت پی ٹی آئی سپین کے صدر محمد چہراز بھٹی نے کی میڈرڈ سے بابر علی چودری کی ریپورٹ پاکستان سے آئے پارلیمنٹیرین سپیکر قومی اسمبلی اسل قیسر سینیٹر اجاز احمد چودری اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر محمد ایوب آفریدی کے احساس میں پی ٹی آئی سپین میڈرڈ ریجن کے زیر تمام تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب کی پی ٹی آئی سپین کے صدر محمد چہراز بھٹی نے کی تقریب کا باقاعدہ آغاز دلاوت قرآن پاک اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر محمد ایوب آفریدی نے کہا کہ میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور میں آپ تمام تاریکین وطن پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے بزید کہا کہ آپ کو ووٹ ملنے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ پاکستان میں حکومت کوئی بھی ہو وہ آپ کے مسائل کو نہ صرف غور سے سنے گی بلکہ ان کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی پنجاب کے صدر اور ممبر سینٹ ایجاز جہدری نے کہا کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہے جدو جہد کا راستہ لمبا راستہ ہے تبدیلی کا راستہ بہت لمبا راستہ ہے اس لیے بہت جدو جہد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر نے کہا کہ آپ کے سفارت خانہ میڈرڈ کے بارے میں جو بھی مسائل ہے میں نے سفیر پاکستان شجاعت علی راٹور کو کہہ دیا ہے وہ آپ کے مسائل کو ضرور حل کریں گے اور جو آپ کے مسائل اسلام آباد میں حل ہونے والے مسائل ہیں آپ ہمیں لکھ کر دیں ہر صورت میں حل ہوں گے اسد قیسر نے ائرپورٹس پر تارکین وطن کے ساتھ نارویس لوگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ابھی میٹنگ کی ہے کہ آپ کے ساتھ ائرپورٹس پر نارویس لوگ کو روکا جائے گا اور اگر پھر بھی کوئی واقعہ ہوا آپ ہم سے رابطہ کریں ہم اس کا سختی سے نوٹس لیں گے پاکستان میں تارکین وطن کی زمینوں پر قبضے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والوں کو تنگ کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس پر قومی اسمبلی میں پارلیمنٹری ایک کمیٹی بنائیں گے کیونکہ ہم پاکستان کو تارکین وطن دوست ملک بنانا ہے تاکہ آپ ملک میں سرمایہ کاری کر سکیں سپیکر حسد قیسر نے پاکستان اور اسپین کے ماں بین دوہری شہریت کے بارے میں سفیر پاکستان شجاعت علی راتور کو بھی کہا کہ وہ اسپین حکومت سے اس بارے میں بات کریں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان شجاعت علی راتور نے سپیکر قومی اسمبلی حسد قیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی کے ساتھ ہماری باقادگی سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور سفارت خانہ پاکستان میڈرڈ کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے میں کوشہ ہیں